بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو رامزے کی سٹوری ہے اور وہی پرانا دور آتا ہے جس میں ہمیں لیڈیز کے نام کا تو پتہ نہیں چلتا کہ آہی دو ان کی بیگم کا نام کیا تھا ورجینیا وولف نے یہاں پر سٹریم آف کانشیوزنیس کا ٹیکنیک جو ہے اس ٹیکنیک کو اپنایا ہے اور اس میں کوئی اس نے پرانے قسم کے شدت پسندی لوٹ مار قتل و غارت ڈا قزنی جنسی حوث وغیرہ کے باقیات کا ذکر نہیں کیا ہے اور اسے روایتی ناولوں سے پڑے رکھا ہے اسی طرح یہ کردار بھی ایک ڈیفرینٹ کردار ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مسٹر رامزے کا کردار ہے مسٹر رامزے کس حسم کے شخصیت تھے آئیے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں The character and role of مسٹر رامزے مسٹر رامزے as the villain of the peace ڈسکس چلیں جی آمن کے معاملے میں انہیں ایک برا کردار کنسیڈر کیا جاتا تھا آمن کس کا گھر کا پور سکون ماحول اس میں انہیں ایک بیلن کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ آپ ڈسکس کریں اور ان کا کردار بتائیں مسٹر رامزے a middle aged man of 62 62 سال کے ایک برے شخص کا کردار ہے رامزے is the head of the رامزے فیملی اور رامزے فیملی کے یہ سربراہ ہیں and the father of eight children کتنے بچے ہیں eight children ہیں ان کے آٹھ بچے ہیں یہ ہمارے short questions بھی ساتھ ساتھ ہی تیار ہوتے ہیں اس میں اگر پوچھے جائیں کتنے بچے ہیں تو آپ بتانے کے قابل ہوں کہ آٹھ بچے تھے he is a scholar ایک عالم ہے and a great intellectual اور بہت بڑے دانشور بھی ہیں he has a number of books to his credit اور ان کے کھاتے میں بہت زیادہ کتابیں آتی ہیں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں بہت سی کتابوں کے رائٹر رہ چکے ہیں some of which are quite successful اور اس میں سے بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو بہت زیادہ کامیابی سے ہم کنار ہوئی ہیں mrs رامسی mrs رامسی ان کی بیگم thinks وہ سوچتی ہیں that he is a genius وہ بہت ہی زیادہ اقلمد انسان ہے and has a great admiration for him اور اس کے لئے بہت زیادہ تعریف رکھتی ہے اس کی بہت بڑی مددہ ہے ان کی بیگم and اس کے جو سٹوڈنٹ ہے he has a student like charles tencelay اور charles tencelay کے نام سے ان کا ایک طالب علم ہے who writes under his guidance جو ان کی رہنمائی میں کچھ لکھتا ہے کتابیں وغیرہ لکھتا ہے کیونکہ بہت بڑے رائٹر کے وہ guidance میں ہے تو ان سے وہ مدد لیتا ہے Mr. Ramsey is a realistic وہ ایک حقیقت پسند کردار ہے he has a strong passion for facts حقائق کیلئے ان کا جذبہ بہت مضبوط ہے he must speak out the truth وہ چاہتے ہیں ہمیشہ ہر کوئی سچ بولے even though it may be disagreeable چاہے اس سچائی کے ساتھ کوئی متفق ہو یا نہ ہو and may hurt others اور چاہے وہ دوسروں کو تکلیف دے لیکن سچ بولے he is in the very beginning of the novel novel کا جب start ہوتا ہے he tells a james تو وہ james کو بتاتے ہیں that it won't be fine tomorrow کل کا موسم بہتر نہیں ہوگا and he would not be able to go to the lighthouse اور وہ lighthouse جانے کے کابل نہیں ہوگا this remarks causes a great pain and disappointment to james james کے لئے بہت بڑی مایوسی اور درد کا بائیس بنتا ہے ان کا یہ جملہ but he doesn't care وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے for you title کسی کے لئے اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے کون Mr.Rams he himself churches no illusions وہ مانتے ہی نہیں کسی قسم کے وہم کو churches یہاں پر آ جائے گا یقین رکھنا ماننا وہ کسی قسم کے وہم یا وہم و گمان پر یقین نہیں رکھتے and cannot tolerate اور نہ ہی وہ پرداشت کرتے anybody who flies in the face his effects کہ کوئی دوسرا جائے اور حقائق سے دور ہو کر ارتا پھرے خواب و خیالوں کی دنیا میں he is root class وہ بڑے بے رہم ہیں in shattering those illusions اس قسم کے وہموں کو بکھیڑنے میں shattering ان کو بکھیڑنا ان کو پڑے پھینکنے میں وہ بڑے بے رہم ثابت ہوتے ہیں the irrationality of Mrs.Rams Mrs.Rams جو ان کی وائف ہیں وہ ان کو بہت زیادہ مانتی ہیں لیکن یہ irrationality یہ جو ان کی بے اقلی ہے یہ حلافی اقل جو وہ بات کرتی ہیں greatly irritates him وہ Mr.Rams کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے اگر بیگم کوئی خلافی اقل ان کی بات کر دے تو وہ ان کو پریشان کر دیتی ہے the fully of woman's mind particularly enrages him عورتوں کے دماغ کا ایک خصوصی خلل fully کوئی بے کفانہ حرکت خاص طور پر انہیں غصہ دلا دیتی ہے Mr.Rams thinks وہ سوچتے ہیں that even the children should understand the grim realities of life کے بچوں کو بھی زندگی کے سنگین قسم کے حقائق کا علم ہونا چاہیے and face the facts اور حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے rather than remains under illusions اس کے بجائے کہ وہ وہم و گمان کی دنیا میں زندگی گزاریں the excessive passions یہ شدید قسم کا جذبہ for reality حقیقت کے لیے کہ سب کو حقیقت کا پتہ چلتا چاہیے is the element of tyranny tyranny یہ سب کیا ہے tyranny ظلم کا ایک انصر بن جاتا ہے in his character تو اس کے کردار میں کس کا کردار Mr.Rams کا the children particularly James did not like him ان کا سب سے چھوٹا بیٹا James خاص طور پر انہیں پسند نہیں کرتا ہے for he makes sarcastic remarks سکھیوں کیونکہ وہ بڑے تیز و تند اور تنزیہ قسم کی باتیں کرتے ہیں and has a strange وائے اور ان کا بہت عجیب و غریب قسم کا لطف ہے in pouring ridiculous on them کہ ان کے اوپر تنز و مزاق کریں بچوں کے اوپر مزاق کریں ان کا رویہ اتنا سخت ہے and never changes our disagreeable world اور وہ بدلتے بھی نہیں ہیں جس بات سے وہ متفق نہیں ماننا پڑے گی he is also proud اور بڑے جنام غروری بھی ہیں غرور کرتے ہیں of his accuracy of judgment کہ ان کی رائے میں کتنی زیادہ accuracy ہے کتنی زیادہ ٹھیک ہے ان کی رائے جیمز ان کا چھوٹا بیٹا and came ان کی چھوٹی بیٹی take their fathers to be an absolute tyrant وہ اپنے باپ کو مکمل طور پر ظالم شخص consider کرتے ہیں سمجھتے ہیں and form a joint defense against him اور دونوں مل جاتے ہیں بہن بھائی دونوں joint defense کرتے ہیں مل کر دفاع کرتے ہیں اپنے باپ کے حلاف even جیمز would like to stab him حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر کوئی وحر کر دے ہتھیار سے کوئی ضرب لگا دے سٹیب کر دے اپنے باپ کو کوئی ضرب لگائے ہتھیار کے ساتھ similarly came to is offended came ان کی بیٹی بھی نراز ہے by his sharp ان کے بہت ہی زیادہ تیز اور تکلیف دے مختصر مختصر مگت تکلیف دینے والے الفاظ and sarcastic way of talking اور جس قسم کی تنزیار تیز و تند وہ باتے کرتے ہیں ان کی بیٹی بھی ان کے حلاف ہے on the contrary اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں mr. ramsey has a comic habit of self drama chisition ان میں اپنے ذاتی ڈرام بازی بھی ہے جو ان کی کردار کو مزاخیہ بناتی ہے he imagines تصور کرتے ہیں that he is a فیلئر کے جناب وہ ایک ناکام شخص ہیں and that his books would soon be forgotten اور ان کی کتابیں جلد ہی بھولائی جائیں گی جلد ہی بھول جائیں گی ان کی کتابیں therefore he curbs sympathy from his wife لہٰذا وہ اپنی wife سے خواہش کرتے ہیں کہ ان کی بیگم ان کے ساتھ حمدردی جتائے اور اس حمدردی کہ انہیں اپنی بیگم سے خواہش رکھتے ہیں from بریسکو اور بریسکو سے بھی لیلی بریسکو جو ان کے گھر ایک گیسٹ آئی ہوئی ہے and even from کیم اور اپنی بیٹی کیم سے بھی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حمدردی رکھے ان کے ساری فیملی وادر he thinks وہ یہ بھی کھومک فیگر اس طرح سے وہ بن جاتے ایک مزاہیہ کردار as reciting the lines from the well known poem of Tansom جب وہ لائنے پڑھتے ہیں well known poem بری مشہور poem ہے Tansom تو ان کی لائنے پڑھنے کے بعد وہ بڑے مزاہیہ قسم کے کردار بن جاتے ہیں Tansom UK کے جورج فریوڈ کی جورج فریوڈ فریوڈرک ویٹ ان کی ہیں فریوڈرک ویٹ کی لائنے ہیں جو 1817 میں پیدا ہوئے تھے 1904 میں پھوٹ ہوگئے تھے یہ پوئیٹ لیوریٹ بھی تھے ان کو تاج بھی پہنایا گیا تھا لائنے بھی اس شخص کی پڑھتے تھے جو شایر بھی تاج پوشی والا ہے اچھ سے اچھ کلام پڑھتے تھے وہ کومک فگر بن جاتے ہیں ویسٹر رامز ان کے کردال میں کچھ نقص پائے جاتے ہیں بے رہم قسم کے حقیقت پسند ہے سخت قسم کے دانشور ہیں اگویس انا پسند بھی ہیں انا پسند جو اپنی ذات کے بارے میں سوچ ہے بھی ہے دو ہی ڈیمانڈ سیمپتھی ہلک اس سب کے باوجود وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کی یا یا ہی 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 بہت امپورٹن لائن ہے وہ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں ہمدردی کی لیکن دوسروں کو ہمدردی دیتے نہیں ہے ہی اوور دیم اور نتیجہ کیا نکلتا ہے بچے ان سے نفرت کرتے ہیں اپنے ہی بچوں کی آنکھوں میں وہ دکھائی دیتا ہے انہیں ایک ویلن کے طور پر ایک ایسا کردار جو کہ ان کے حق میں بات نہیں کرتا ہے دی ریڈر اگر ہم پڑھنے والے کی طرف دیکھیں آلائک لائک شٹرز جیمز ہوپس جیسے وہ جیمز کی ہوپس کو شٹرز کر دیتا ہے ان کو بند کر دیتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹی ڈال دیتا ہے جیمز کی راستے میں رکاوٹی ڈالتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے یہ نہیں جائے گا موسم کل کھا ٹھیک نہیں ہے پریشان ہو گئے تم لوگ جا کے وہاں پر کیونکہ موسم ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی خواہشوں کو آرے آتا ہے اس کی خواہشوں کے راستے میں روڑی رٹکاتا ہے کہ موسم کل بہتر نہیں ہوگا کہ روشنی کے منار تک نہیں جا سکیں گے یہ مقامل سچ نہیں ہے ان فیکٹ میسٹر روان سے اس کمپلیکس اور فاسسنیٹنگ پرسنالیٹی وہ بڑی پچیدہ کیسے دل کو مولینے شخصیت ہے اپنے بچوں اور اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں اگر میسٹر بینک اس کے فرینڈ اور لیلی بریس کو جو بھی اس کے فرینڈ ہے ان دونوں سے آنکھوں کے ذریعے اس دیکھیں تو وہ ایک بڑا انسانی فگر بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں یہ جوانی میں دو گسم کے گردال بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان دونوں میں ہی کنٹراس اعتصاد پائے جاتا ہے thus the personality of مسٹر رامس is بہت کمپلیکس اور فیسسنی لہذا ریڈر کے لئے ان کی پرسنالیٹی بہت ہی دیل کو مو لینے والی ہے اور پیچیدہ بھی ہے سیمیلر لیم دا اگر ہم اینٹ پہ دیکھیں ہی is looked at through the eyes of کھیم اگر ہم اسے کھیم ان کے سب سے بیٹی چھوٹی بیٹی کی آنکھوں کے ذریعے اگر دیکھیں اس کے کردار کو here he seems to be a brave heroic figure تو ہمیں نظر آتا ہے بڑا بہادور ندر قسم کا شخص the leader of an expedition ایک ایسی موہم کا leader جو ایک موہم بنائی تھی در اور بہادور بھی لگتا ہے facing dangers خطروں کا سامنا کرتا ہے لہذا ایک کامیاب نتیجہ پر لے کر جاتا ہے انہیں راستے میں رہنمائی کرتا ہے ان کے بیگم کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے لائٹ ہوس اور شو کرتا ہے کہ اپنی بیگم سے پیار کرتا ہے اور اس کی ریورنس اس کا عقیدت شو کرتا ہے فور ہر اپنی بیگم کے لئے اس کی جو عقیدت اور پیار ہوتا ہے انہ نوبلز انہ نوبلز ہوتا ہے ڈگنیٹی عزت دیتا ہے اور اس کے کردار کو اٹھا دیتے ہے ریڈر کی آنکھ میں پڑھنے والے کی آنکھ میں اس کا کردار ہمیں ریڈر پر وہ چھوڑتا ہے اس نیدر ڈیات آف ولم نو ڈیات آف ایم رس فگر نات ویک ویلن کا کردار بنتا ہے اور نا ہی وہ ایک مزاخی فگر کی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے لیکن وہ سامنے آتا ہمارے پیار کرنے والا شوہر اور نرم